السلام علیکم ویورز آج ہے 24 فیب اور سیڈ جرمنیشن ٹیسٹ کے پارٹ 3 کے ساتھ حاضر ہوں میرے ہاتھ میں جو زپ لک بیک دیکھ رہے ہیں اس میں توری کے سیڈز ہیں تو ان کو باہر نکال کے دیکھتے ہیں جی کتنے سیڈز اس میں سے جرمنیشن ہوئے جو جرمنیشن ہوئے انہیں علیہ دا کر لیں گے باقی کو یا تو کچھ ڈسکارڈ کر دیں گے اور جو چل سکتے ہوئے جو اچھی کنڈیشن میں ہوئے انہیں دوبارہ اس میں بیکٹ میں لگا دیں گے یہ دو سیڈز جرمنیشن ہوئے ہیں ان کی سپراؤٹ ساتھ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی تو اس کو کسی کنٹینر میں مٹی میں لگا دوں گا یہ باقی سیڈز میں سے کچھ گل گئے ہیں اور کچھ میرے حال سے چلیں گے تو ٹیسٹ کر لیتے ہوں تو یہ اچھی کنٹینر یہاں مٹی میں میں لگا رہا ہوں لگانے کا کوئی حاصل طریقہ نہیں طریقہ بیٹھ گئے جو یہ چھوٹی سپراؤٹ دیکھ رہے ہیں اس کو اوپر کی طرف رکھ کر میں نے مٹی میں لگا دیا ہے دوسرے سیڈز کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سپراؤٹ اوپر کی طرف رکھیں میں نے ہلکی ہلکی مٹی اس پر زیادہ مٹی نہیں بس ہلکی سی لیئر بس اس کے اوپر لگانے ہی مٹی کے یہ وہ سیڈز ہیں جی اس میں کچھ گل سڑ کے حراب ہو گئے ہیں کچھ میرے ہاں سے چلیں گے تو ان کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ جی پیکٹ تیار ہو گیا تو ہفتے بعد میں ان کو دوبارہ چیک کروں گا پارٹ فور تیار کروں گا کیا کنیشن ہے تو اب ٹومیٹو سیڈز کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ ٹیشو بیپر کی لیئر کو اوپر اٹھائیں گے اور لیکھیں گے نیچے ٹومیٹو سیڈز کا کیا معاملہ چاہ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹومیٹو سیڈز کا ریزلٹ بڑا اچھا نظر آ رہا ہے کم سے کم کوئی دس سیڈز میں دیکھ رہا ہوں جن کی جرمنیشن شروع ہو چکی ہے چھوٹ چھوٹی سپراؤٹس ان کے نکر رہی ہیں اب میں ان سیڈز کو دھگاؤں گا مٹی میں لیکن پہلے گرین چلی کے سیڈز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا کیا ریزلٹ ہے گرین چلی کے سیڈز نے میوس کیا ہے مجھے اس میں کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا پتہ نہیں اور کتنا ٹائم لیں گے جب اس کا لیڈ دوبارہ لکھا کے اس کو سائیڈ پر رکھتے تھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں کوکو پیٹ کا پیکٹ ہے جو دہراز سے منگوایا تھا نیچے عام مٹی اور ڈارپ براؤن یا بلیک کلر کے آپ دیکھ رہے تھے ساتھ وہ اورکین فرٹیلائزر تھی جو پیکٹ میں نے لوکل نرسری سے لیا تھا تو ان کپس میں اس کو اس طرح فیل کر دیں گے یہ جو مکسر میں تیار کیا ہے تو اب یہ جو ٹومیٹو سیٹ ہیں جو جرمنٹ ہو رہے ہیں ان کو بڑی کیرفلی ہم فارسپس کی مدد سے ایک ایک سیٹ کو پکڑ کر تو ان کپس میں لگا دیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی سارے جرمنٹ ہو چکے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کپ میں میں سراغ کر رہا ہوں یہ مٹی میں چھوٹے چھوٹے سراغ بنا رہا ہوں جن میں ہیزی لی یہ سیٹ کو ہم ڈراب کر دیں گے فارسپس کے مدد سے موسیقی 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 تو ایسے ہی ایک ایک کر کے سب سیٹس کو جتے بھی ٹوماٹو سیٹس چرمینٹ ہوئے ہیں ان کو کپس میں لگا دیں گے اور ہلکی سے مٹی کھلیر بنا دیں گے اور اس کو شاور کے ساتھ تھوڑا پانی میگ لکھا دیں گے یہ جو سیٹ بچ گئے ان کو دوبارہ مٹی لگا کر تو سائٹ پر رکھتوں گا تو یہ ایک میری نظر ابھی پڑھی ہے اچانکہ یہ سائٹ پر چھوٹا سا پودہ بن چکا ہے ٹومائٹو کے بیج کا تو اس چھوٹے سے پلانٹ کو نکالتے ہیں اس کے پتے بھی نکل آئے ہیں چھوٹے چھوٹے اب مجھے نہیں پتا کہ میں اس کو ٹرانس پلانٹ کروں گا تو یہ بچ پائے گا یا نہیں لیکن بہرحال ایک ایکسپیرمنٹ کر لیتے ہیں میرے لئے بھی یہ پہلی دفعہ ہے اس طرح کی سیچویشن حیرت کی بات ہے میری نظر ہی نہیں پڑی کہ یہ چھوٹا سا پلانٹ بن چکا ہے تو یہ اس میں ہم نے چھوٹا سا ایک سراغ کر کے مٹی میں تو اس میں یہ پلانٹ لگا دیا ہے اب اس کو میں ایک ڈروپر کے ذریعے پانی دے دوں گا چند کترے پانی ہم نے اس کو دے دیا مجھے نہیں پتا یہ سروائیو کرے گا کہ نہیں بہرحال یہ ہی دیکھنا ہے ہم نے تو بہرحال امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پارٹ فور کے ساتھ میں آن قریب حاضر ہوں گا تب تک لیے حجاز دیجئے اللہ حافظ